جی اسلام علیکم دوستو تو اس گاؤں کا نام براہ ہے یہ زلالہ گانچے میں آتے ہیں تو اس گاؤں میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی گھر ہیں وہ سارے لکڑی اور پتھر کی مدد سے بنائے گئے ہیں جو بہت پرانے طور طریقے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چارون دیواریں لکڑی سے بنائے گئے ہیں تو یہ یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے یہ نیچے کی طرف ہے باقی جو تھوڑا اوپر ہیں وہ گاؤں ہم آپ کو دیکھاتے ہیں تو دوستو یہ سامنے ہی مین روڈ ہے یہاں پہ ایک گھر ہیں اور تھوڑا اوپر جا کے اس راستے سے ہو کے ہم نے آئیے بھی گاؤں ہم آپ کو دیکھاتے ہیں اس میں سارے گھر جو پرانے طریقے سے بنائے گئے ہیں لکڑی سے تو اس کا جو لکھ ہے وہ بھی بہت پرانے ہیں عرد گرد بھی سارے پتھر نظر آتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں پتھر اور زیادہ تر استعمال جو ہے نا وہ اور پتھر اور لکڑی استعمال ہوئے ہیں بہت چھوٹی اور تنگ گلی ہے بیڑ بکری یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں لوگ ادھر تو نظر نہیں آتے ہیں وہ ایسے رہتے تو ہیں کیونکہ یہ جو بیڑ بکری ہیں مال مویشن کو اتر رکھا ہوا ہے تو اس وقت یہاں پہ بھی کام کا سیزن شروع ہوا ہے تو لوگ اپنے چھتوں میں زیادہ وقت جو جارتے ہیں لیکساب Rudyard بھی جارتہ جارتے ہیں جارت criter Color موسیقی 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 جی تو دوستو اس گاؤں کا نام ریشہ اورسی گلکت بلکستان کے علاقے جللہ گانچھے میں ہے اور یہ دیکھیں یہ علاقے کے کافی میدان ٹائپ کے ہیں کافی کھولا جگہ ہے باقی جو گاؤں کے نزبات ہیں یہ تو یہاں پہ کاشتکاری کا حل چلا کے ختم ہوئے اب اس کو ایک پانی دگرنے کے لئے کچھ اس طرح لائن بناتے ہیں دیکھیں دوستو ہر چلانے کے بعد کچھ یوں کرتے ہیں پاری رانے کے لئے کچھ اس طرح کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ کانٹی دار ٹائپ کی ایک چیز ہے اسے اس کو پلین کرتے ہیں پہلے گھر کے جو بچے سمیت یہ سارے ادھر آتے ہیں پہلچے کی مدد سے بھی یہ بناتے ہیں اور اگلا سٹیپ اس کو پکیر پانی دیتے ہیں تو ابھی یہاں پہ ٹائپ ہو گئے تقریبا ساڑے بارہ بچے ہیں موسیقی 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 موسیقی